بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیار دوستو بہنو اور بھائیو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آسیمز گارڈن کچن امید کرتا ہوں آپ سب خیرید سے ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حبیب کے اتفاعل اپنے زمان میں رکے آپ کا دوست اور ہوسٹ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت بھی بنادر ہے دوستو آج اپنے کچن میں بنانے جارے ایک بہت ہی زبردہ سی ریسپی بچوں بڑوں میں جو یک سامسند ہے چکن کی موسٹیو ریسپیز ہوتی ہیں وہ بچوں بڑوں کو یک سامسند ہوتی ہیں تو یہ ریسپی بھی انشاءاللہ آپ کو سامسند آئے گی آج میں بنانے جا رہا ہوں بفلو ونگز جی دوستو سب سے پہلے ہم نے لیے نمک ہسپے زائی کا لال مرچے ایک چاہ کا چمچ دھنیا دھنیا پاورڈر ایک چاہ کا چمچ اس کے بعد گالک پاورڈر ایک چاہ کا چمچ ادرک کا پاورڈر آدھا چاہ کا چمچ میدہ ہم نے لیے چار سے پانچ بڑے چمچ اور ہمانے مین انگریڈنس ونگز یہ جو بفلو ونگز ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں نارمل ونگز سے یہ چیز ہم نے لینی ہے تو چلیے سٹیپ ون شروع کرتے ہیں کیونکہ اس کے دو سٹیپ ہوں گے پہلے سٹیپ میں ہم جو آپ کو بنا کے دکھائیں گے ونگز اور دوسرے سٹیپ میں جو اس کے اوپر جو سانس ڈالی جاتی ہے جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہم آپ کو بنانا بتائیں گے جی دوستو سب سے پہلے ہم اس کو میرینٹ کرتے ہیں نمک جو سارے مسالہ جات میں نے آپ کو بتائیں سارے ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ مہدہ بھی ڈالیں گے اس میں فوڈ کلر اگر آپ ڈالنا چاہے کلر اچھا دینے کے لیے لوگ اچھی دینے کے لیے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن وہ آپشنل ہے وہ ضروری نہیں ہے تھوڑا سا ہم اس کے اندر پانی بھی ایڈ کریں گے جی دوستو جو پانی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ دیکھیں اسی میں میں نے فوڈ کلر بھی مکس ڈالیا ہے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے زیادہ پانی اپنے ڈالنا جسٹ اچھے سے تاکہ یہ میرینیٹ ہو اس لیے ہم نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیے تو اچھے سے مکس کریں گے اب جی پیارے دوستو اچھے سے میرینیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو رفریجیٹ کریں گے لائک فورٹی فورٹی فائیو منٹ 45 منٹ ہو چکے ہیں دوستو آئی ایل کو فرائے کرتے ہیں آئیل ہم نے لے لیا ہے اور اس کو اچھے سے ہم نے آریڈی گرم کھا لیا تو فرائن پروسس شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں جی دوستو یہ ہمارا پہلے جو ہم میں ڈالے پہ رنگ سکو ریڈیو چکے ہیں جتنے آپ کو رکھائیڈ ہے اتنے آپ نے فرائے کریں زیادہ اگر آپ کو کرسکی اطسان ہے تو آپ بارہ منٹ فرائے کرنے والا آٹھ سیلٹ فرائے کرنے پہ یہ بلکل ڈال ہو جائے گے انشاءاللہ اب جو ریمیننگ رہے گے تو بوم فرائے کریں گے اور مینوال جب یہ فرائے ہوں گے ہم آپ کو سوس کا بھی بتائیں گے اچھے لئے آپ سوس بنا دیں جب تک یہ ہو رہے ہیں جی دوستو سب سے پہلے ہم پین پہ اندر لیں گے آلیو آئی اگر آپ چاہیں تو بٹر بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو بٹر ہے لیکن میں آلیو آئی لے رہا ہوں تقریبا چار یا پانچ بڑے چمل تھوڑا سا اس کو گرم ہونے لیں اب آپ اپنی مرجی کی کوئی بھی ہوت سوس لے کے وہ ڈالیں گے وہ بھی آپ ہوت سوس لے سکتے ہیں اس میں ضرور نہیں ہے کہ آپ جو نہ رکمان کروں گے وہ ڈالیں یہ بھی تقریبا جتنا آلیو آئی ڈال ہے اتنی ہم سوس ڈالیں گے بھوڑا سوس کو پٹھائیں گے میری امال سے اب ہم دالیں گے تماتے پچھے یہ بھی تقریبا جسوں آلیو آئی ڈالیں گے یہ بھی تقریبا جسوں آلیو آئی ڈالیں گے بھوڑا سانوز بھی اڈ کریں بھوڑا سالیں گے بھوڑا سوس ڈالیں گے ساتھ ساتھ ہم ڈالیں گے تھوڑا سہ کھل اٹھو ساتھ ڈالیں گے ہائے صرف خوشبو دینے کے لیے بلکل زیادہ ساتھ اس کو پکنے دیں گے یہ دیکھیں کہ یہ پیارے سے بابل سانے شروع ہو گئے ہیں جالبوس ریڈی جی کے لیے آپ لاس پرنڈ ڈالیں گے شہد اگر آپ چاہیں تو تھوڑا اگر آپ کے باز شہد اویلیمل ہوں تو چینی بھی ڈال سکیں ایک بڑا چمچ تو تقریباً دو چمچ ہم اس میں شہد ڈالیں گے اس سے زبردار سا تیز بنے گا اور اس میں ہلکی سی تکنیس بھی آئے گا گریسی تاک یہ بنے گی یہ دیکھیں گی یہ اتنی تکنے گی یہ تھنڈی ہونے پر یہ مزید تک ہوگی تو زیادہ آپ تک نہیں کریں اب ہم نے یہ سٹوہ آف کر دیئے تھنڈا ہونے کے لیے تھوڑی دیر چھوڑ دیں گی اس کو دیکھیں گی ما شا اللہ کتنا پیارا کلر آگیا یہ ڈال ہو چکے اب ہم ڈالیں گے ساوس تھوڑی سی تھنڈی ہماری ہو چکی ہے واو 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 اب ہم ساوس کے اندر اس گھنچے سے ڈپ کریں گے جی تو پیارے دوستو یہ دیکھیں جی آج کی ہماری زبردستی ریسپی کی فائنل لوک ما شا اللہ ما شا اللہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ کتنی زبردستی اس کی لوک آئی ہے اور الحمدللہ اللہ کے حکم سے خوشبو بھی بہت ہی پیاری ہے تو ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اپنے پرینڈ اور فاملی کے ساتھ اور مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسی لگی آپ کے کمینڈ آپ کے فیڈبیکس کر رہے گا انتظار تو ضرور کیجئے گا ہمیں کمینڈ اور فیڈبیک تو دوستو اگر آپ کو ہمارا آج کا یہ پراؤنگ پسند آیا ہو تو پلیز پراؤنگ کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اور پلیز بیل آکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے لئے ہر ویڈیو اور ایس پی آنے مل گئے ہیں بہت شکریہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو ہوگی آپ سے پھر سے ملاکار تب تک اپنا بہت سار خیان رکھیے گا خوش رہے خوش ہی ہمارے بھی دوست کو دیجئے گا اجازت اور میں کرنے لگوں اجازت لین سے پہلے ڈرائی تو آپ سے پھر ہوگی ملاکار اللہ حافظ